موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زما خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے اساتذہ کے دن کو منانے کا مقصد ان کے اہم کردار کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراحہ جانا ہے اساتذہ قوم کے مہمار ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارے معاشرے میں اساتذہ کو وہ اہمیت دی جاتی ہے اساتذہ کا وہ احترام کیا جاتا ہے جو کیا جانا چاہیے اور اگر نہیں کیا جاتا تو اس کی ریزنز کیا ہیں سٹوڈنٹس کے درمیان ہم موجود ہوں گے ان سے جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم 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 کیسے آپ الہمدنی نام کیا آپ ندیم اشرف ندیم یہ بتائیں کہ آپ پڑھتے ہیں میں ہم اس کی مینکشن میں پبلی ریلیشن میں ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آج ٹیچرز ڈے ہے جی جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ احترام دیا جاتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے دیکھیں ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ ہم پڑھائی کی طرف بہت آگے جا رہے ہیں لیکن عدب میں بہت پیچھے ہیں ہمارا معاشرہ صرف پڑھائی کو توجہ دیتا ہے اخلاقیت کی طرف بہت پیچھے ہیں اگر ہم دیکھیں اس چیز کو مانیں کہ ہم آج کامیاب ہیں تو صرف عدب کی وجہ سے ہم بچپن میں یہ سنتے آتے ہیں کہ با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب جو عدب کرتا ہے وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے جو عدب نہیں کرتا وہ جتنی مرضی پڑھائی کر لے ایک مقام پر جا کر وہ بلکل سٹوپ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو شخص عدب کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے آسات ازاقہ تو وہی صرف منزل مقصود تک پہنچتا ہے ہمارے معاشرے میں اپنے استاد کو اس طرح عزت نہیں دی جاتی آپ دیکھیں اکثر وقت یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں ایک بچہ اٹھا جی اس نے اپنے استاد کو تھپڑ دے مارا تو یہ عام ویعاقیات ہوتے چلے جا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اخلاقیات کے اوپر زیادہ توجہ دے ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو صرف اخلاقیات کے بارے میں ہونا چاہیے آپ کے بعد بلکل درست ہے کہ بعد اب بانصیب یہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے سکھایا بھی جاتا ہے ہماری تربیت کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے لیکن جو یہ عدب کا ایک مقام ہے کہلیں یا آپ یہ کہلیں کہ بعد اب ہونا ہے اس سے کیا مراد ہے کیا ٹیچر سے اس کے سبجیکٹ کے مطالق سوال نہ کیا جائے یا جو ہے وہ یہ علاو کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں اوویس یہ آپ کا رائٹ ہے ایک بچے کا رائٹ ہے لیکن اگر ٹیچر کو جواب نہیں آتا تو اس پر ریاکٹ کیسے کیا جائے تو یہ مجھے ذرا ایکسپلین کریں کہ جو بعد اب کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس باد اب ہونے سے کیا مراد ہے دیکھیں فرسٹ و فول جو آپ نے بات کی ہے کہ بچہ جب سوال کرتا ہے تو استاد کو خوشی ہوتی ہے جب بچہ سوال کرتا ہے لیکن جب irrelevant سوال ہوگا تو استاد کو definitely حصہ بھی آئے گا اور اس سوال سے وہ تنگ بھی ہوگا اور بات رہی باد اب کی تو یہ ہے کہ جب آپ کو استاد کہتا ہے کہ آپ نے سکول ٹائم پر آنا ہے کولش ٹائم پر آنا ہے تو وہ عدب کی زمرے میں آتا ہے تو ایک ٹیچر کی ذمہ داری صرف سبجیکٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے ٹیچر ایک قوم کا ممار ہوتا ہے آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کو صرف وہ ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا رہا ہوتا ایک سبجیکٹ کا نالج نہیں دے رہا ہوتا اس کو اپنے رویے سے ہی جو اپنے اخلاق کی میارات ہیں اس کے ذریعے ہی وہ سٹوڈنٹ کو میسج دیا جانا چاہیے آپ نے کہا کہ وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے جب اس سے ارریلیونٹ سوال کیا جاتا ہے تو ایک مخصوص طریقہ یہ کوئی بھی ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے ٹیچر کو تو یہ ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایک سٹوڈنٹ کی سائیکی تک پہنچ کے اس کو آنسر کرنے کی کوشش جی میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن ہمارے کچھ آج کے نیو ٹیچر ہیں وہ بیسک جو ہے نا ان کا شعبہ یہ نہیں ہوتا وہ کسی اول فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور وہ ٹیچر کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں بس وہ ایک یہ مطلب فیکٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ نا اصل ٹیچر بننا نہیں چاہ رہے ہوتے بس نا مجبوری کے تحت وہ اس طرف آ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ بچوں کیوں اس طرح گاڑ نہیں کر پاتے اور وہ تنگ ہوتے ہیں کہ بچہ میں سوال کیوں کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا نولیج نہیں ہوتا ہمارے آج کے ٹیچر کے پاس نولیج نہیں ہوتا لیکن کچھ ٹیچر ہیں جو برانے ٹیچر ہیں وہ بڑی محبت سے سمجھانا بھی چاہتے ہیں بچے کو وہاں تک جا کر سمجھاتے ہیں جتے ہیں ان کا نولیج ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ان کو سوال نہیں آتا جواب نہیں آتا وہ یہ نہیں کہتے کہ بچہ مجھے نہیں آتا تم نے سوال کی پوچھا وہ کہتے ہیں بچے میں آپ کو کل بتا دوں گا میں اس پر نولیج گین کروں گا میں آپ کو بتا دوں گا تو بچے اسی کو سمجھتے ہیں پھر بہت شکریہ آپ کے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمن عبد الرحمن یہ بتائیں کہ کہ ٹیچرز کو جو مقام ہمارے موشنے میں ملنا چاہیے کہ آپ کے مطابق جو ہے وہ ٹیچرز کو وہ مقام ملتا ہے وہ احترام ملتا ہے انفورچنیٹلی آج سے کچھ سار پہلے دیکھا جائے تو وہ بے شک ایسا تھا کہ ان کا مقام ملتا تھا لیکن اب دیکھا جائے تو وہ مقام نہیں رہا جیسا کیوں کالجز میں آپ دیکھ لیں اس قدر بے بتمیدی ہو رہی ہے استادزہ کے ساتھ آئے روز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو ہے کوئی استادزہ سے اپنی اتنی بتمیدی کر رہا ہے پتہ نہیں کیا منٹیلٹی کہ وہ آج کل کی یوت کو ہو گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ اس وقت بہت آپ خود بھی کلاس میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی وائرل ویڈیوز تو وہ اکا دکھا ہوتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے بھی رہتے ہیں یہ ایکسپشنز ہوتی ہیں تو آپ خود بھی ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کلاس میں بھی آپ نے کبھی کوئی لائیو منظر دیکھا اس طرح کا کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر بتمیزی کر رہے ہیں یا زیادہ تر جو ہے وہ عدب کے ساتھ جی عدب کے ساتھ بے شک سارے ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک آدھا واقعہ ایسا ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ کالوجس میں ایک بار میں ساتھ ہے سین ہو چکا تھا کہ لڑکوں نے زیادہ بتمیزی سے تو اس وجہ سے میرا ذرا اس پوائنٹ آف یو سے یہ ماننا ہے کہ اس وقت یود کا اس وقت اتنا نہیں ہے انٹرس تو اس پہ ٹیچرز کا قصور ہے یا سٹوڈنٹس کی تربیت کا قصور ہے ٹیچرز کا بالکل قصور نہیں ہے ٹیچرز اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کی جو کمپنی ہو جاتی ہیں باہر جا کے تو اس وجہ سے ان کی منٹیلٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اس آزہ کا اترام کرنا ہے عزت کرنی ہے اس طرف سے وہ اتنا انٹرس نہیں لے رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تو یہ سٹڈیز کے حوالے سے ہے تو کئی دفعہ جو اسادزہ ہیں وہ آپ کی اٹینشن کو اس طرح سے گراب نہیں کر پا رہے ہوتے یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی ایک خاص منٹیلٹی ہے ایک خاص سائیکی ہے آپ اس کے اکورڈنگلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں یا اس کو پڑھاتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اسادزہ ہیں ان کے نزدیک یا وہ اس طرح سے کر کے وہ اپنا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ کلیر نہ کر پا رہے ہوں اور سٹوڈنٹ اس سے اٹینشن کنسنٹریشن نہ کر پا رہے ہوں ممکن ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ جیسے فرز کریں میں گل فیڈ میں آگئی ہوں میرا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اب وہ سٹوڈنٹ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے کہ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ اٹینشن کے ساتھ لیکچر نہیں سنے گا لیکن جو ٹیچرز ہیں وہ تو اپنا کام ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں تو اس میں یہ آ رہتا ہے کہ سلیکشن ہونی چاہیے سٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے وہ آگے فیچر میں کرنا کیا جاتے ہیں اپنی مرضی کی فیڈ چوز کریں جا ان کا انٹرسٹ ہے اب میرا فرز کرنے اگر میڈیا میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میں یہاں نہیں کام کر سکتا میں بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں میرا انٹرسٹ نہیں ہے اسی طرح وہ پھر نظام چلتا رہے گا اس میں یہ ایشو آ جاتا میرے پھر تینکیو سو مچ سلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ نام کیا آپ کا محمد علی علی آپ یہ بتائیں کہ کیا پڑھتے ہیں آپ یہاں پر میں ماسک ممیونکیشن ممیونکیشن کے اوکے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ مقام کیوں نہیں ملتا جو ایک معاشرے میں ٹیچرز کا مقام ہونا چاہیے کیوں ہمارے معاشرے میں ٹیچر کو رسپیکٹ وہ نہیں دی جاتی جس کے وہ حق دار سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو یہاں پہ جو رسپیکٹ جو ڈیزرب کرتے ہو جو نہیں ملتا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو میں بلیم کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح بنائے گئے کہ وہ رٹے پہ چلتے فرس کرے میٹرک میں میں نے جو پڑھا ہے اب میں اس استاس کو مطلب ان کی برائی ہے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو چیزیں پڑھائی ہیں انہوں نے صرف نشان لگائے کہ آپ یہاں سے یہاں تک پڑھیں ان کی گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ سکول والے کالیج والے ان کو یہی بتاتے کہ ہمارے بچے زیادہ نمبر لے لے نمبروں کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پڑھائی جاتی وہ رٹا ہوتے پھر بعد میں ہمیں چیز کے سمجھ نہیں آجاتی اور ہم اس استاس گزر کے آتے ہیں جسے آپ رٹا سسٹم کہہ رہے ہیں وہ خود بھی ایسے ہی پڑھ کے آتے ہیں ویسے ہی وہ آپ کو بھی پڑھا دیتے ہیں یہی تو وجہ ہے ہم بعد میں ان کو جو ہے وہ رسپیکٹ اسیو جیسے نہیں دیتے کہ انہوں نے ہمیں رٹے پہ لگایا ہوتا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ ہے اگر وہ ہمیں پیور چیزیں پڑھائیں اب کچھ استاس ایسے جو سکول میں مجھے دو تین استاد یاد ہے کالج کے یاد ہے جو ہمیں پیور چیزیں پڑھاتے تھے یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ لوگ نمبر بھی لے لے نمبر کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ لوگ کو کوئی چیز کنسپٹ آپ لوگ کو کلیر ہونا چاہے کچھ چیز آپ سمجھ بھی جائے یہ بھی بتاتے تھے تو یہ جو نساب ہے اس میں اس کا کتنا کس حد تک قصور جو ہمارا نساب ہے ہمارا جو کریکلم ہوتا ہے جو تعلیمی کریکلم ہوتا ہے اس کا کس حد تک قصور ہے کہ وہ جو ہمارا ایک معشرا ہے وہ اس طرف پروپر جو ہے وہ انڈیکیٹ نہیں کرتا یہ اس طرف پروپر اس کا آکاس نہیں بن نساب جو ہے وہ آپ ڈیٹڈ نہیں ہے اب ہمارا نساب دیکھے میٹرک کا بھی دے کے فیسی کا بھی دے کے بیس لیول پہ ہمیں اب میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ریپورٹنگ اور اس کے ریپورٹنگ کہہ رہا ہو جو ایڈیٹنگ ہمیں سکھائی جا رہی ہے اب وہ ایڈیٹنگ جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ ہمیں اخبار کی پڑھائی جا رہی ہے اب آپ سوچیں اس زمانے میں اخبار میں کون آ رہے کلاس میں اگر چالیس لوگ چالیس ہی بتا رہے کہ ہم نے اخبار میں نہیں آنا ہم نے میڈیا پہ آنا ہے تو اس کے بجائے اگر ہم اخبار کے بجائے ہمیں ویڈیو کی ریلیٹڈ کچھ ایڈیٹنگ اگر سکھایا جائیں تو پھر بہتر ہوگا نہیں تو ایڈیٹنگ میں تو آپ کو خبر لکھنا سکھایا جاتا ہے نا تو خبر تو آپ ٹیلیوین پہ کر لیں یا آپ نیوز پیپر پہ کریں جب آپ نیوز پیپر کی ٹریننگ کریں گے تو پھر آپ اس کی میڈیا کی بھی کر لیں گے کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ویڈیو گریفی میں آ جاتی ہے تو وہ تو ویسے ہی ہو جاتی کمیونکیشن جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں لیکن جو اگر آپ کو ایک خاص پیرائے میں لکھنا آ جائے گا تو وہ آپ کا تو پلس پوائنٹ ہو جائے گا نہیں لیکن اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا اب سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلٹفارمز ہیں ایپس ہیں وہ تو آ جاتی ہے لیکن اب فرس کرے کلاس میں چالیس لوگ اور چالیس لوگ تو اخبار میں نہیں جاتے نا ان میں سے اب اس زمانے میں چالیس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ پانچ لوگ بھی اخبار میں جائیں گے وہ سارے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج کل سوشل میڈیا پر جو ہے یوٹیوب یہ چیزیں جو ہے فیمس ہوئے ہیں لوگ اسی پیارے تو اس کے بجائے اگر ہمیں ان چیزوں کے ایڈیٹرنگ وغیرہ سکھائے جائے تو وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہوگا تینکیو سو مچ سلام علیکم کیسے ہیں نام کیا آپ کا سفدر علی سفدر یہ بتائیں کہ آج پانچ اکتوبر ہے اسادزہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسادزہ کو وہ عزت ملتی ہے جو جس کے وہ حق دار ہیں جو ان کو ملنی چاہیے ہاں ضرور ملتی ہے آپ آج بھی دیکھیں آپ اپنے ٹیچرز کو یا اوین ہم اپنے بڑوں کی نا آج بھی دیکھیں بسز میں جاتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی لئے اور اسپیشلی جب آپ نے اسادزہ دیکھتے ہیں تو ایک عدب کا وہ میں سمجھوں میں اپنے اگر میں اپنا جنرلائز بھی کروں دوسروں گڑوں پر تو یہی ہے عدب کیا جاتا ہے لوگوں کا ٹیچرز کا تو اسپیشلی کیا جاتا ہے تو اگر جو لوگ ایسے ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں یا آپ کہلیں کہ اس طرح سے ٹیچرز کی عزت نہیں کر پاتے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن کیا کوئی اسادزہ کا رویہ ہوتا ہے یا ہمارا جو نساب ہے اس میں کچھ ایسی کامپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو سٹوڈینٹ اور ٹیچر کا جو ایک رشتہ ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے میں ان کو کہوں گا سائکوپیٹس وہ سائکوپیٹس ہوتے ہیں یا ان کی میں سمجھے تو تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ماباب کی طرف سے داری بات ایک استاد کا ایک روحانی باپ ہے آپ کا وہ آپ کو ماباب کو آپ کو تربیت کر دیتے ہیں انسان وہ آپ کو سوشلائز کرتا ہے آپ کو انسان بناتا ہے استاد بناتا ہے اس کی بڑی ایمیت ہے اور جو لوگ نہیں کرتے جیسے میں نے کہا وہ کچھ لوگ ہیں اور سائکوپیٹس ہیں بس اس طرح جس طرح میں سمجھتا ہمارے سسائیٹی میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں سائکوپیٹس ہیں تو یہی چیز ہے مطلب عام طور پر آپ یہی دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کو وہ عزت ملتی ہے جو ان کو ملنی چاہیے ہاں ٹیچرز کو عزت ملتی ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ الہمدلہ نام کیا آپ کا محمد راشد اچھا راشد یہ بتائیں کہ آج اسادزہ کالبین دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسادزہ کو جو عزت ملنی چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں ملتی ہے اسادزہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسادزہ کی دل سے عزت کرنی چاہیے مگر ہمارے معاشرے میں نہ جو کرنٹ جو سنیریو ہے اس میں اسادزہ کو عزت نہیں دی جا رہی وہ کیسے عزت نہیں دی جا رہی آپ کے پاس دیکھیں اسادزہ کے حوالے سے بھی یہ مطلب ان سے بھی یہ شکایت ہوتی ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ بھی وہ بھی ہوتا ہے اور اسادزہ جو ہیں وہ آج آج کل کے دور میں وہ پیسوں کے لیے صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسادزہ کوئی شورٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں سمٹائمز اب سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی عیف کر رہے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے یا کوئی جوب سیکیورٹی کرنے کے لیے وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے مگر یہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس آج کل کے دور میں ابھی ہماری کلاس میں جو ہمارے اسادزہ ہیں ابھی بچے یہ بلیم کر رہے ہیں ان سے کہ جو ہم جنرلزم کی فیلڈ میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں مطلب نہ فسیلٹیز مل رہی ہیں نہ سٹوڈیو ہے ٹھیک ہے اور مطلب اس کے اوپر ہم اپنے کارڈینیٹر سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں وہ فسیلٹیز دی جائیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو ہم جو اپنا سکسٹی پرسن بجٹ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں چالیس پرسن جو بجٹ ہے وہ ہم ڈپارٹمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو اس پہ بھی مطلب نہ سٹوڈیو رینج ہو پا رہا ہے اور نہ دوسری فسیلٹیز آپ کو مل پا رہی ہیں یہ یہ ٹیچرز بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سے فسیلٹیز نہیں مل رہی یا سب سٹوڈنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ٹیچرز بھی یہ شکایت مطلب کر رہے ہیں وہ بھی اس بات پر ایگری ہیں کہ جو ان سے وہ آپ کو آپ کے جو حقوق ہیں جو ڈپارٹمنٹ آپ کو مطلب دینے چاہیے وہ آپ کو نہیں دے پا رہے وہ بھی ان کے طرف سے بھی یہ شکایت ہے مینجمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے تو آپ کی جو بھی اس وقت خواہش ہے یا آپ کا جو مطالب ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈیو بنا دیا جائیں بلکل جی ہمیں وہ فسیلٹیز دی جائیں کیونکہ ہم فیسز زہاری بادہ اتنی زیادہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سیل سپورٹ پہ آئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری فیسز جو انسی ہیں وہ اس کے حساب سے ہمیں جو اس کے لئے تو پریکٹیکل فیلڈ ہوتی ہے نا یہاں پہ تو آپ سیکھنے کے لئے آتے ہیں آپ کی بیس انکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پاس چینلز کی اپرچونٹی ہے چینلز جو ہیں وہ انٹرنشپ بھی کراتے ہیں تو یہ تو اپرچونٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو بیس ہے ہماری وہ یہی سے بننی ہے یہی سے ہمیں اسٹوڈیو جو ہے وہ مطلب اس کی فسیلٹیز دی جائیں ہم میں انٹرنشپ کر رہا ہوں ڈسکور پاکستان میں مگر ہمیں یہ بھی ان سے شکایت ہے کہ اب ہمارا سیچڈے اور فرائیڈے فرائیڈے سیچڈے آن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری یہ ہی بیس ان سے چال رہی ہے کہ وہ نہ آن کیا جائے تاکہ ہم پریکٹیکل بھی کر سکیں یہ ان سے جو ایشو ہیں اس آدھا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ تینکیو سو مچ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ڈیو مقام ہے وہ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں آسادزہ کو نہیں دیا جا رہا اس کی بہت زاری ریزنز بھی بتائیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین آج پانچ اکتوبر ہے اور آسادزہ ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے ہم سٹوڈنٹس کے درمیان آج موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو آسادزہ کو مقام دیا جانا چاہیے ان کی خدمات کے سلسلے میں کیا ان کو وہ ان کا ڈیو مقام مل رہا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ نام کیا آپ دانیال دانیال یہ بتائیں کہ جو آسادزہ کا مقام ہونا چاہیے جو رسپیکٹ ہونی چاہیے جو احترام ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آسادزہ کو ٹیچرز کو مقام مل رہا ہے دیکھیں یہ بیس کرتا ہے کہ ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اگر ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو بہت لویل ہو کے پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو ہر ایک جو ہے ایکٹیویٹی میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح سے ان کو جو ہے سپورٹی میں تو میرے خیال میں ایک ہر انسان ان کو عزت دیتا بھی ہر سٹوڈنٹ بھی عزت دیتا ہے لیکن اگر ایک ٹیچر آپ کے ساتھ لویل ٹی نہیں رکھتا آپ کے لیے کوئی گراج رکھتا ہے اپنے دل میں تو اسی طرح عزت آپ کی کام بھی ہو جاتی ہے ٹیچر کی عزت کام ہو جاتی آپ کے دل میں تو میرے خیال میں یہ بیس کرتا ہے یہ کہ ٹیچر کا کیا رسپانس ہے ٹیچر کا کیا بھی بھیلکل تیک ہو گیا سلام علیکم کیسے آپ نام کیا نشیروان خوبصر ردنا آپ کا نیوشیروان عادل سے انسپائر ہو کے رکھیں ہمارے موشنے اب ہم جب وہی تیچر کو جو مکام ملنا چاہیے آپ کے نسلیق وہاں چاہیے آپ کے نسلیق مل رہے ہمارے موشنے جی بلکل مل رہا ہے کیسے کی اگر تیچر جس طرح ایک ایسے کہ اس کیوٹ اپنے اچھے کہ کہ اگر اجس طرح اپنے اور student in his mind then a student will obviously not respect him. یعنی ریسپیکٹ جو ہے وہ ٹو سائیڈ ہوتی ہے اگر آپ ریسپیکٹ دیں گے تو ریسپیکٹ ملے گی. لیکن سم ٹائم میں ایسی کسیز ہوتے ہیں آپ کو پھر پر ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے انسیٹوٹ میں آپ جب پڑتے ہو ایک ہی جگہ پہ تو آپ کو ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے لیکن out of the university if he has a grudge in his mind then I don't think so. یہ جو کونسپٹ ہے باہدب ہونے کا جس میں کہا جاتا ہے جی آپ اسادزہ کے سامنے جب کھڑے ہوں کسی تیچر کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ان سے آنکھیں نہ ملائیں آپ ان کے جناب قدموں کی طرف دیکھیں یا جیسے پرانے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسپیکٹ دینے کا ایک صحیح طریقہ ہے ریسپیکٹ جو آپ دیتے ہو اگلے کو اپنے دل سے دیتے ہو یہ جو گیسٹرز ہیں کہ آپ ان کے پاؤں چھولو یا ان کے آگے مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جو کس طرح سے کر کے بھی حیرت کیا جانے سے یہ مطلب جو لوگ اس کو ریسپیکٹ کا ایک لیول مانتے ہیں آپ ان کے لیے کیا کہیں میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ this is not respect اس کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ مطلب وہ ریسپیکٹ نہیں آپ سے مطلب مانگ رہا مطلب یہ سلیوری کے ذمہ میں آتا ہے یہ ریسپیکٹ نہیں ہے اگر تو کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ یہ میرے بیجی ہاتھ مان کے کھڑا ہو جائے میری ہاں میں ہاں ملائے میں جیسے کہوں ایسے کرتا رہے سو ایڈونٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے thank you so much اسلام علیکم مبالکم کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ اسلام کیا آپ کا مطلب ہوں پاہد ملک اچھا فہد یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز کو ڈیو ریسپیکٹ دی جانی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ دی جا رہے ہیں نہیں کیوں آشکل کے جو جنریشن ہے نا وہ ان کو مطلب بدماشی سوروں کو مطلب سر جو ادھر جو ہے نا یہ پبلک میں ادھر جو ہے وہ بزرگ ہیں سر زیادہ در جو پرانے ہیں ہاں جی ان کا جو لہج ہے نا وہ وہی ہے جو پہلے تھا مطلب سکت اور سکتی سے بولنا اور بچوں کو ڈانڈنا لیکن آشکل کے بچے جو ہے نا وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر رہے در اور پھر وہ باتمیزی کرتے ہیں اور پھر وہ سوروں کے ساتھ یہ اور یہاں جو ہے نا جمعیت کا بڑا ہے رول اور کونسلز یہ جو جمعاتی ہیں نا پھر یہ بچوں کے پیشے جاتے ہیں سوروں کو ڈاؤن بھی کرتے ہیں کچھ ٹکچرز پھر ان کو لمرز دینا جیسے جمعیت اور لڑائیاں وغیرہ کرتے ہیں نا پبلک سیکٹر میں نا تھوڑا سے ہے کہ مطلب یہ سوروں کے ساتھ باتمیزی وغیرہ کرتے ہیں لیکن پرائیوٹ میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ہے تمیز وغی جی جی تو آپ کے خیال میں اس کے جو ریسپونسبل ہیں اس کے ذمہ دار ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز کا وہ سٹرکٹ بیہیوئر ہے کہ جو ان کو سٹوڈنٹس سے ایک خاص قسم کا کا ڈسٹنس رکھنے پر مجبور کرتے ہیں میرے خیال سے جو ہے نا کہ محول کی مطابق ہوتا ہے سارا کچھ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ اچھی فیملی سے بھی بلونگ کرتی ہیں بچے آپ کے خیال میں یہ تربیت ہے گھروں سے ہوتا ہے اور کچھ مطلب اٹھنا بیٹھنا بچوں کیسا ہو جاتا ہے کچھ لڑکے ہوتے ہیں جن کی مطلب بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے ان کے دوست ٹھیک نہیں ہے پھر وہ اس مطابق ہی سروں سے بات کرتے ہیں جو اچھی فیملی سے ہیں جو اچھے گھروں سے بلونگ کرتے ہیں وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں لیکن ایک تربیت کرنا ایک استاد کا بھی کام ہوتا ہے کیونکہ استاد قوم کے ممار ہوتا ہے تو وہ تربیت جو گھر سے لے کر آتے ہیں بچے وہ تو چلیں سمج جا سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک ذمہ داری ٹیچر کی بھی ہوتی ہے وہ تربیت کرنا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لیک کرتی ہے یا وہ ٹیچرز نہیں دے پاتے کیا وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو انا سمیسٹر وائز ہوتا ہے کچھ ویڈیٹر ہوتے ہیں سر کچھ یعنی کہ پرمنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ جو چیزیں سکول یا کولیج میں سی سکتے ہیں یونیورسٹری میں آگے یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سمجھا سکیں کیونکہ یہاں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے کیونکہ یہاں تکر جو آئے ہیں نا وہ نہیں یہی ہوتا ہے کونفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ کو ہمیں سمجھا رہا ہے یہ ٹیچر ہی ہمیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آشکل تو یہی ہی ہو رہا ہے سلام علیکم نام کیا آپ کا وکار وکار یہ بتائیں کہ ٹیچرز کو جو دیو ریسپیکٹ ملنی چاہیے وہ ہمارے موشنے میں دی جا رہی ہے جی الحمدللہ دی جاتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا محول کیسا ہے یا آپ کے کولیجز کا محول کیسا ہے جو ٹیچر ہمیں پڑھاتے ہیں بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں تو دیفینیٹلی ان کو وہ ریسپیکٹ ملنی چاہیے اور دینی چاہیے سٹوڈنٹ کا یہ حق ہے ابھی میری کچھ سٹوڈنٹ سے جو بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ ہمارے جو اسادسہ ہیں یہاں پر ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ایجڈ ہیں تو چونکہ پرانے دھوار کے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنا ایک سٹرکٹ روئیہ رکھتے ہیں ٹوڈرڈ سٹوڈنٹس تو اس کی وجہ سے ایک ڈسٹنس پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کا روئیہ جو ہے وہ ایک ڈسٹنٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے نو میں ایکشلی نا دیپینڈ کرتا ہے ٹیچرز کے اوپر کہ کئی ایسے اول ٹیچرز بھی ہیں جن کا روئیہ بہت اچھا بھی ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ کئی ڈیفینیٹ ڈسٹرکٹ بھی ہیں تو وہ دیفینیٹی ان کے ایک ایج سیکٹر ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ہمارے جو بھی بزرگ لوگ ہیں وہ جب ایک فیکٹر میں ایسا جاتے ہیں کہ وہ ایجڈ ہوتے ہیں تو وہ دیفینیٹی گھر کے اندر بھی ایک چرچرہ پن شروع ہو جاتا ہے تو دیفینیٹی ٹیچرز بھی جب آپ کے ایج میں جاتے ہیں اول ڈ ایج ہو جاتے ہیں تو دیفینیٹی کچھ گھر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کچھ آج کل ہمارے ملک کے کچھ حالات و واقعات بھی ایسے ہیں تو اس ویسے وہ سیچویشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ٹیچرز کی کیسے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ کرتے ہیں بھی ارب کرتے ہیں کہ آپ پاؤنچ ہوئیں یا آپ جو ہے وہ قدموں میں بیٹھیں جو اس طرح کی جیسٹرز ہیں کہ اس کو عدب کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدب کے زمرے میں آتا ہے کہ بھی ٹیچرز کے ساتھ آپ نے نگاہیں ملا کے بات نہیں کرنی ہے آپ نے نگاہیں نیچی کر کے بات کرنی ہے کہ اس قسم کے ریسپیکٹ کو آپ مانتے ہیں دیفینیٹی اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کنڈیشنز پہ کہ کچھ اب جیسے ہمارے ابھی بھی کچھ ایسے اولڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اس طرح کی سسٹم چلتے ہیں ہم بڑوں کو ملتے ہیں تو کسی کے گھٹنوں پہ حال لگا کے ہم ان کو مطبع ایک عدب کرتے ہیں وہ ایک ریسپیکٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن جو بلکل اس طرح سے آنکھیں نیچی کر کے بات کرنا اور بلکل پیروں میں بیٹھ جانا اس کو کیا آپ کہیں گے پیروں پہ تو بیٹھنے والا کنسپٹ تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا لیکن اس طرح دیکھا ہے کہ ریسپیکٹ جو ٹیچروں کو ہوتی ہے کہ آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے ہیں جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے آگے بھی رکھتے ہیں وہ ہمیں جتنا مردی جو کچھ کہہ لیں تو اگر تو ہر بندہ اس نظری سے دیکھیں کہ یہ ہمارے ایک مطبع اولڈ ٹیچرز ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں اور ایک ہمارے جو ہمیں کتابوں کے انہیں سکھایا گیا کہ روحانی باپ کا بھی ایک درجہ رکھتے ہیں تو اس لیہا سے تو دیفنیٹلی پھر ہمیں رکھنی چاہیے آنکھیں نیچے اور احترام ضروری ہے سلام علیکم اسلام علیکم نام کیا آپ کا سید نبیل السادات سید نبیل السادات نبیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ نبیل یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹیچرز کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے جس کے وہ حق دار ہیں جو ان کو ملنی چاہیے جو ان کو دی جانی چاہیے ایک حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے دیکھے جائے تو پھر ان کو وہ رسپیکٹ مل دی ہے لیکن پھر وہ سیچیویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے انوارمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچرز جو انا سٹوڈنس کے ساتھ خاص طور پر سٹوڈنس کے ساتھ کس طرح وہ پیش آتے ہیں اس حساب سے پھر سٹوڈنس ریئیکٹ کرتا ہے یعنی ٹیچرز جس طرح سے ڈیپینڈ کریں گے جس طرح سے ڈیپینڈ کریں گے تو یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اس کے اندیس ڈیریکٹلی پروپورشنل کیونکہ آج کے سٹوڈنس جو آنا وہ پرانا ایک دور ہوتا تھا جہاں پہ ہوتا تھا کہ ٹیچر آگے سے بھی ماریں گے جو بھی باتیں سنائیں گے آپ نے چپ کر کے سننا ہے عدب میں جکے رہنا ہے اب وہ چینج آ چکا ہے وہ تھوڑی بہت چینجنگ آ چکی ہے کیونکہ یہاں بیسکلی میں ہوں کے لیے بلدستان کا میں بلانگ کرتا ہوں سیاچین ویلی سے تو وہاں پہ تو ہم نے میں نے سکولنگ جہاں سے کی ہے میں نے مار بھی کھائیں ٹیچرز سے ٹھیک ہے اور ہم افتک نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں گھر سے یہ تربیہ دی جاتی تھی کہ ٹیچر جو ہنا روحانی باپ ہوتا ان کی ریسپیکٹ تم پہ فرض ہے اگر وہ تمہیں مارتے بھی ہیں چوٹ بھی آتی ہیں تو ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا لیکن جب میں یونیورسٹری میری کالیج پھر چینج ہو گئی پھر میں یہاں یونیورسٹری پہنچا ہوں تو ایک ڈیفرنٹ انویرمنٹ تھا یہاں پہ تو سٹوڈنٹ جو نا اگر کوپریٹ کر رہے ہیں ٹیچر تو وہ بولتے تھے ٹھیک ہے ریسپیکٹ دیتے تھے اگر ٹیچر آگے سے کچھ ہلٹا سیدھا بول دیتے یا پھر مارنے پہ آ جاتے تو وہ آگے سے منع کرتے تھے کہ آپ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اب یہ چینجنگ کیوں ہے وہ تو پھر انویرمنٹ کیوں یہ انویرمنٹ پہ بھی بیس کرتی ہے لیکن یہ آپ کے اویرنس پہ بھی بیس کرتی ہے کیونکہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ اب بچوں کو بھی مارنے سے ایوائیڈ کیا جاتا ہے ایون پیرنٹس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ایک خاص ہے اس سے آپ نے بلکل نہیں مارنا ہے یا ڈانٹنا نہیں ہے اور یہ اویرنس ہے کہ یہ ٹیچر کے لیے بھی اویرنس ہونی چاہیے اور ٹائم کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تبدیلی آنی بھی چاہیے کیونکہ ایک ریسپیکٹ کا لیول مینٹین ہوتا ہے برابری سے یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ اویرنس ہونی چاہیے لیکن جب ریسپیکٹ کی بات آتی ہے تو انسان کو جھکنا پڑتا ہے جو بھی مسئلہ ہے اتنا ٹیچر بھی خود سے کوئی دشمنی تو اپنا پرسنل کوئی چیز نہیں نکال رہا ہوتا سٹوڈنٹ سے وہ کہا رہا تھا کہ سٹوڈنٹ کامیاب ہو سٹوڈنٹ کے لیے کچھ بلا ہو تو وہ جو غصہ نکالتے ہیں تو اس کی آگی طریقے ہو سکتے ہیں نہیں وہ سمجھاتے ہیں جب ایک لیول پیرنٹس جب ہمیں تربیت دیتے ہیں تو چھوٹے بچپن میں کبھی نہیں مارتے ہیں تھوڑی بہت اکلو شہور آتی ہے تو پھر ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو وہ منع کرتے ہیں اس کے بعد جب نہیں مانتے تو پھر وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں سیم ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اب سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ رائٹ ہے میرے 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 حوالے سے تو بالکل رائٹ ہے کیونکہ جیسی میری وہاں پہ سکولنگ ہوئی ہے ناظرین سٹوڈنٹس کی رائے آپ نے جانی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیو رائٹ نہیں ملتا لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریلیٹیو ہوتی ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے اس کو آپ ایک تناظر میں نہیں دیکھ سکتے سمٹائمز یہ سٹوڈنٹس کی بہیوئر پر دیپینڈ کرتا ہے اور سمٹائمز وہ ہے وہ ٹیچرز کے بہیوئر پر دیپینڈ کرتا ہے بریک پہ جائیں گے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے سٹوڈنٹس کی بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسادزہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ان کے خدمات کو سراحے جانے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے سٹوڈنٹس ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا جو مقام دیا جانا چاہیے ہمارے اسادزہ کو جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل رہا ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہمارے سے سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں نام کیا آپ کا ولید یہ بتائیں کہ جو ریسپیکٹ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیچر کو دی جانی چاہیے آپ کے خیال میں وہ دی جا رہی ہے وہ ڈیو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے دیکھیں فیفٹی پرسنٹ دی جا رہی ہے فیفٹی پرسنٹ نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم اسادزہ سے جو پیچھے وہ جس طرح کا پڑھ کے آ رہے ہیں ہم ان سے اچھا پڑھے ہوئے ہیں یعنی کہ ہمیں زیادہ نالج ہے ہمیں ان سے زیادہ اچھی بات کرنے بھی آتی ہے بعض اوقات اسادزہ سختی سے ڈانڈ دیتے ہیں مگر آج کل کے طلبہ وہ بردارس نہیں کرتے اس کو وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں ڈانڈ آ گیا لبا بردارس نہیں کرتے سٹوڈنٹس بردارس نہیں کرتے یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا موقف سمجھا نہیں باتے کیا ریزن ہے ہاں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹیچرز کو سمجھانے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ بھی کوپریٹ کرنا چاہیے کوڈینٹس کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ بچے کے نیچر کے ساب سے وہ بات کریں کہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے پھر ہی جا کہ بچے اور اسادزہ کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اگر اسادزہ بچے کی نیچر کے ساب سے بات نہیں کرتے تو پھر بچے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب ڈانٹا گیا ہمیں ایسے کیا گیا ہمیں وہ کیا گیا لہٰذا اسادزہ کی جوانے رسپیکٹ بڑنے چاہیے اور ان کو ان کا مقام دینا چاہیے ناظرین یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کالج سٹوڈنٹس یا کوئی منٹی سری کے سٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے یہ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کے درمیان ایک کارڈینیشن بونڈ تب ہی بنتا ہے جب ٹیچر جو ہیں وہ بچے کے لیول پر آ کر سٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کہلیں کہ ہمبلنس کا مظاہرہ کرتے ہیں یا تھوڑا ٹولرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تب ہی جو ہے وہ ایک ہامنی پیدا ہو سکتی ہے بہرحال رسپونسبل جو ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں مختلف سیچویشنز ہو سکتے ہیں لیکن ایک جنرلی یہ بات ضرور ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو اس حد تک سٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور کوپریٹ کرنا چاہیے کوڈینٹ کرنا چاہیے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ شائعنیس محسوس نہ کریں ان کے ساتھ ان کے برابر کے لیول پر آ کر بات کر سکیں آئیے مزید کچھ لوگوں سے بات کریں ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم کیسے آپ الحمدللہ نام کیا آپ میرا نام سبیر ارفان ہے سبیر نام کا مطلب کیا ہے میرے نام کا مطلب ہے سبرو تو ہمولولا خوبصورت نام ہے یہ ڈیفرنٹ نام ہے یونیک نام ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز کو جو مقام دیا جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں دیا جا رہا ہے بعض جگہ پر دیا بھی جا رہا بعض جگہ پر نہیں بھی دیا جاتا کیونکہ آج کل کی جنریشن وہ موصلی دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ پریفر کرتی ہے جو ہم ہے ہم سہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی تو آج کل کی جنریشن ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس کٹیگری میں کنسیڈر کرتی میں کہا یہ کہوں گا کہ موسٹلی جو ہے بیچ میں صحیح بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں میکسپ ہی ہے تو جو صحیح ہیں ان کے وجہ سے اچھے اپریشن پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جو غلط ہے ان کے وجہ سے جو اچھی ہیں وہ بھی بورے بان جاتے ہیں تو کیا ایسا کیا جانا چاہیے کیا وجہ ہے کہ ٹیچرز کو پڑھانا نہیں آتا کیا ٹیچرز جو ہے وہ بہترین کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے یا ٹیچرز جو ہے وہ انٹالرینٹ ہو گئے ہیں یا سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹالرینٹ ہو گئے ہیں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس میں یہ وجہ یہ ہے کہ ٹیچر پر آتا تو صحیح ہے پہلے بات یہ ہے کہ ٹیچر پر یہاں تک کچھ نہ کچھ نالجھ تو ہوگی تو اہمیں تو ٹیچر نہیں بن جاتا نا ذہاری بات ہے تو ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے طرف سے پوری کوشش کرتا ہے پوری ایفرٹ لگاتا ہے کہ وہ جو ہے نا سٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے ٹھیک ہے باقی وہ سٹوڈنٹ پر دیمینڈ کرتا ہے اگر وہ جو ہے نا نون سیریسنے سے بغیرہ دکھائے اور وہ جو ہے نا پروائی شو کرتا ہے تو وہ اس پر دیمینڈ کرتا ہے ہاں یہ بات ہے چھلی ہو گیا بہت شکریہ thank you so much السلام علیکم بہت شکریہ کیسی کیا آپ الحمدللہ میرا نام سبا تبستم سبا تیچرز ڈے ہے آج چونکہ تو ہم اسی پر سٹوڈنٹ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیو ریسپیکٹ دی جانی چاہیے ایک ٹیچر کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارے مقام ہمارے معاشرے میں ان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے ان کو وہ ریسپیکٹ دی جا رہی ہے ڈیو ریسپیکٹ ابھی تو ہمیں یہاں پر نظر ہی نہیں آرہا ایدر ہم پرائیوٹ انسٹوڈیشن میں جائیں ایدر ہم گورنمنٹ انسٹوڈیشن میں جائیں تو ہر سائٹ پہ سیم ہی ہے کیونکہ ٹیچر کو مطلب ٹیچرز کو ہم کیا کہیں کہ ہماری پر سوائٹی کا سیٹ اپ ہی ایسا ہو گیا نا کہ ہمارے سٹوڈنٹ بھی ٹیچرز کو اسی طریقے سے ویلیو نہیں دے رہے ہیں حالانکہ ہونا چاہیے ٹیچرز کے ذاہر سے بات آ جیسے ڈیویلیپس کنٹریز کے اندر ٹیچرز کا ایک ہوتی ہے مارال ویلی ہوتی ہے ایک سٹینڈر ہوتا ہے لیکن اس میں قصور کس کا ہے کیا سٹوڈنٹ کا قصور ہے سٹوڈنٹ کی پراپر تربیت نہیں کی جا رہی ان کے گھروں سے تربیت ہو کر نہیں آ رہی یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ انٹالرینٹ ہو گئے ہیں یا ان کے آپس میں جو ایک کمیونکیشن لیول ہے وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پتا کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں آئی تنگ ڈیفرنٹ ریزن ہیں کہ گھر کا بھی ڈیفنیٹل انوائرمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی پہ ہر سارے جتنے بھی انسٹیٹوشن ایک نامی کا لائے پلٹیکل ہے ایڈوکیشن ہے سب سارے فیکٹرز ملٹیپل فیکٹرز جو ہے وہ مطلب کرتے ہیں تو آئی تنگ ملٹیپل ریزن ہیں جسٹ گھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو ایڈوکیشن سسٹم بھی ہمارا اسی طریقے سے ہے کیونکہ ہر چیز جسٹ وہ آپ کہہ لو کہ ایک جسٹ کمارڈٹی بن چکی ہوئی ہے آئی تر آپ کی ایڈوکیشن ہے آپ سٹوڈنٹ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیچر سفر گر رہے ہیں سٹوڈنٹس بھی سفر گر رہے ہیں تو یہ ادم برداشت ہے انٹالرنس ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے کچھ انٹالرنس کا مظاہرہ کیا دا رہا ہے ہمارے موچرے میں ادم برداشت بڑھتی جاری ہے اس وجہ سے یہ ایک گیپ جو ہے وہ ساکتے ہیں دیفنیٹلی انٹالرنس ایک بہت میجر فیکٹر ہے ناٹ ان آور ایڈوکیشن سیکٹر ہمارے ہر سیکٹر کے اندر یہ ہے ٹھیک ہو گیا تینکیو سو مچ ناظرین سٹوڈنٹس کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں چاہیے کیونکہ حضرت علی کا کال ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک لفظ بھی سکھائے تو وہ آپ کا استاد ہوتا ہے تو استاد کا احترام جو ہے وہ ہم پر پھر فرض ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی مجلیج اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناظر